انہا ساعت مستقرم و مقامہ وہ جہنم جو ہے بہت بری جگہ ہے مستقل جائے قرار کے طور پر بھی مستقر مستقر کہتے ہیں جہاں قرار پر پکڑ لیا جائے مستقل رہنے کی جگہ اور مقامہ قیام کیا ہے تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں یہ دو دو اعتبار سے بہت بری جگہ ہے اس سورہ مبارکہ میں یہ آیا ہے جنت کے بارے میں آگے چل کر آئے گا آخر کے قریب حسنت مستقر رہوہ مقامہ جنت جو ہے وہ نہایت اچھی جگہ ہے بہت عالی جگہ ہے اس کی رانائیوں میں اس کی دلچسپیوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی چاہے وہاں مستقل قیام ہو اور چاہے تھوڑا سا سا یہ جو تقابل کیا ہے اس کو یوں سمجھئے کہ ہمارا جو تصور ہے دنیا کے بارے میں عالی سے عالی مقام ہو عالی سے عالی سٹزر لینڈ ہے کشمیر ہے کوئی ہے لیکن اگر آپ مستقل وہاں پر رہیں گے تو اس کے اندر کوئی حسن آپ کو نظر نہیں آئے گا کشمیر میں رہنے والوں سے پوچھئے کون سا حسن وہاں ہے آپ کوئی شخص جاتا ہے سیر کرنے کے لیے اسے وہاں پر حسن نظر آتا ہے جو وہاں رہتے ہیں انہیں وہاں کی دلکتیں وہاں برفباریاں وہاں سختیاں وہ زیادہ نظر آتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ اور یہ کہ مستقل دہنا پڑے تو اچھی سے اچھی جگہ سے انسان کا جی بھر جاتا ہے طبیعت اکھڑ جاتا ہے لیکن جنت ایسی جگہ نہیں ہے وہاں چاہے تھوڑی در کے لیے اگرچہ جنت میں تھوڑی در کے لیے داخلے کا کوئی سوال نہیں ہے وہ تو داخل ہوگا ہمیشہ کے لیے ہوگا لیکن یہ کہ بات بتانے کا انداز ہے اسلوب ہے وہاں تھوڑی سی در کے لیے کوئی جائے گا تو اس کے لیے بھی وہ بہترین ہوگا منظر اس کے لیے وہاں کی جو لذتیں ہیں اور جو مستقل رہے گا اس کے لیے بھی وہاں کی رانائیوں میں کم ہی نہیں آئے گی اس کا دل بھرے گا نہیں وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ بس اب دل بھر گیا نہیں اس کے لیے اس کے اندر دلچسپیاں رانائیاں بڑھتی چلی جائیں گے اس کے حسن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور جہنم مستقل رہنے کے اعتبار سے تو جو بدترین جگہ ہے وہ ہے ہی لیکن تھوڑی سی نیر کے لیے بھی اگر کوئی اس میں داخل کر دیا گیا تو اس کی سختیاں اور اس کی جو شدائد ہیں اس کا جو عذاب ہے وہ پوری طرح اپنے آپ کو ریویل کر دے گی پوری طرح محسوس کرا دے گی